نمسکر میں کشش اور سواگت ہے آپ کا نیکس نائن نیوز میں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے گی سپا نیتا محمد آزم خان کی طبیعت اچانک بگڑنے کے قارن انہیں دلی کے سرگنگا رام اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ان کی حالت ستر بتائی جاری ہے لیکن نگرانی میں ہے اور جانکاری کے مطابق آزم خان کو رات تین بجے سرگنگا رام اسپتال کے سرجری ویبھاگ میں بھرتی کرائے گیا تھا اور آزم کے ساتھ ان کے پریجن بھی موجود ہے پریوار والوں کا کہنا ہے کہ کل شام روزہ افتاد کے بعد آزم خان کی طبیعت بگڑی تھی ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو آپ کو بتا دے کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آزم خان کی حالت فیلحال ستر ہے اور ان کی نگرانی کی جارہی ہے دراصل یو پی سرکار کے پرمندری اور سپنیتا آزم خان پہلے بھی کئی بار بیمار پڑ چکے ہیں اور پچھلے سال ستمبر میں انہیں ہارٹ ایٹیک کے بعد دلی کے سرگنگا رام اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا جب ڈاکٹر نے آزم خان کی دل کی انجیو پلاسٹی سرجری کر ہارٹ میں ایک سٹن ڈالا تھا وہی اب آزم خان ہارنی اور پیر میں گیرین کی سمسیہ سے جوج رہے ہیں آزم خان سماجوادی پارٹی کے ورشت نیتا ہے اور وہے دس بار ویدھائک بن چکے ہیں سال دوزار بائیس میں ہوئے ویدان سبا چناب میں آزم خان نے جیل میں رہتے ہوئے چناب لڑا تھا اور جیت حاصل کی تھی لیکن چناب کی کچھ مہینے بعد یہ آزم خان کو بھڑکاؤ بھاہ بھاشن کے معاملے میں کورٹ سے تین سال کی سزا سنا گئی جس کے بعد انہیں اپنی ویدان سبا کی سدہ ستا بھی گوانی پڑی لیکن اب کئی نکی دیکھا جائے تو آزم خان کی طبیعت لگتار خراب رہتی اور اس بار بھی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوئی جس کی وجہ سے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا اور لگاتار دعاوں کا دور جا رہی ہے لگاتار روزے رکھے جا رہے ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ آزم خان کے ساتھ سب لوگ مل کر اید منائیں گے اور وہ جلد ہی ٹھیک ہو کر گھر واپس لوٹیں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ آخر کار اب آزم خان کو لے کر ڈاکٹر سے جلد ہی کیا بڑی اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور کون کو ان سے ملاقات کرنے کے لئے اسپتال پوستہ ہی سوال لگاتار یہاں پر بنے ہوئے ہیں کیونکہ آزم خان کی طبیعت اچھانک سے بگڑ جانا کافی طریقے کے سوال کھڑے کر دیتا ہے اب اپنی رائے ضرور دیچے کا تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے نیکس نائن نیوز